ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج میں آپ کو ایگلو نیمہ کیئر کے بارے میں بتا رہی ہوں اور ابھی بارشوں کا موسم ہے ایسے میں بیرگیٹڈ پلانٹ کو بچانا بہت ضروری ہے یہ بہت زیادہ مویسٹر سے گلیں لگتے ہیں اور مر جاتے ہیں میرا یہ پلانٹ ایسے ہی گل کے لگ بگ مر چکا تھا لیکن اس میں ایک لیو آئی تو امید جاگی ہے کہ یہ بچ جائے گا اور اس کا ریزن یہی ہے کہ میں نے اس کو کسی کی فیملی ایگلو نیمہ فیملی کے بیچ میں لاکے رکھ دی تو یہ ایک دوسرے کو انرجی دیتے ہیں ایک ہی پریوار کے ہونے کی وجہ سے تو بچ جاتے ہیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں دوسری ٹپس یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ پانی بلکل بھی نہیں دینا ہے ہفتے میں ایک بار دینا ہے وہ بھی ان کی سوائل کو چیک کر کے اگر سوائل گیلی ہے اندر نمی ہے تو آپ ان میں پانی بلکل نہ دیں اور اس کو بہت زیادہ خاد کی ضرورت نہیں ہے اس کو NPK 2020 جو آتا ہے اس کا گھول پانی میں گھول کے ان کی پتیوں میں سپری کرنا ہے جڑوں میں نہیں وہ بھی چھ مہنے میں ایک بار اس کے علاوہ اور کوئی خاد نہیں دینا ہے کیونکہ یہ ایک بار پوٹنگ مکس میں جو ڈل جائے وہی کافی رہتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ خاد سے بھی پودے مر جاتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں اور ان کو اگر آپ انڈور میں رکھ رہے ہیں تو لائٹ والی جگہ میں رکھیں اگر آپ کے پاس دھوپ کی لائٹ سن لائٹ نہیں آ رہی ہے تو آپ الیکٹرک لائٹ کے پاس رکھیں اس سے بھی یہ اپنا بھوجن بنا لیتے ہیں اور بس ان کی پتیوں کو کلین کرتے رہے ہیں اور ان کو مویسچر سے بچائیں اس پیشلی اس طرح سے ان پودوں کا دھیان رکھیں گے تو یہ بہت ہی آپ کے گھر کو بیوٹیفل لک دیں گے فرنڈز تھینکیو فور واشنگ